ترنڈا محمد پناہ میں چکن کا ریٹ آؤٹ اوف کنٹرول شہیوں کے لیے سسی پروٹین کا حصول بھی مشکل ہو گیا برائلر مرگی کا گوشت 600 روپے سے 650 روپے فی کلو تک پہنچ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غلام علی سے علی بتائیے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ترنڈا محمد پناہ میں بھی اشیاء ایک اور نوش کے ساتھ ساتھ رہا ہے برائلر مرگی کا گوشت آسمان سے باتنے کر رہا ہے اس وقت ترنڈا محمد پناہ اس کے مزید فاتی علاقوں میں چکن کا ریٹ آؤٹ اوف کنٹرول ہے 600 سے 650 روپے میں فی کلو جو ہے وہ شہریوں کو دستیاب ہے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے بھٹی مہنگائی کے حوالے سے جو چکن کا جو ریٹ ہے یہ پہلے 400-400 روپے تھا آج جو ہے نا اس کا ریٹ ساڑھے پوائنٹ سو سے 600-600 روپے تک بھی پروک ہو رہا ہے غریب آدمی جو ہے وہ اس کو پروٹین کا ایک ذریعہ تھا تو یہ اب یہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے اسی طرح اگر آپ سبزی کی بات کریں تو سبزی بھی مہنگی ہو گئی ہے بڑا گوشت اور مچھلی کی قیمت پر پیزہی سے اس سے بھی زیادہ ہے تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کا جو چکن کا جو ریٹ ہے یہ کم کیا گیا ہے جی شہریوں کو کہنا ہے مٹن اور بیپ کا گوشت کھانا تو پہلے ہی ہمارے لیے خواب تھا اب جو ہے چکن کا گوشت کھانا بھی خواب بنتا جا رہا ہے غریب اور دہالی دار طبقے کے لیے سستی پروٹین کا وحض ذریعہ بریلر مرگی کا گوشت جو ہے اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے ترنڈا محمد بنا میں 600 سے 650 روپے میں ہیں فی کلو فروخت ہو رہا ہے مرگی کا گوشت جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ غیر فعال ہیں شہریوں نے حکمہ بالا سمطالبہ کیا ہے کہ فیل فور جو ہے بڑھتی مہنگائی پر کابو پایا کے عام آدمی اور مزدور جو ہیں وہ سستی پروٹین مرگی کے ذریعے ان کو جو ہے ان کا حصول ممکن ہوسکے جی علی بہت شکریہ